مریم کورٹ میں خواجہ آصف نااہلی کیس کی اپیل کے حوالے سے ہونے والی سماعت کی اندرونی کہانی بھی آپ سے شیئر کریں گے اور توہین عدالت کیس مریم نواز میڈیا سیل کے عام کھلاڑی تلال چادری عدالت میں اپنے ہی بیانات سے مکرگائے عدالت درگزر کا مظاہرہ کرے تلال چادری کے وقیل نے استدہہ بھی کر دی سب سے پہلے بات ہوگی نواز شیف صاحب سے متعلق امر صاحب میں آپ کی طرف سے آنگی آج جو جب آبات انہوں نے پڑھ کر سنائے ہیں اس میں جی آئی ٹی میمبران پر اعتراض کیا ہے رپورٹ پر اعتراض کیا ہے مگر دلچسپ امر یہ ہے کہ پہلے والی صاحب کو سامنے لے کے آتے رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی پوچھنا ہے ان سوام صورتحال سے متعلق وہ میرے بیٹوں سے پوچھو وہ اجتہہاری ہے ان سے کیسے پوچھا جائے گا جس طرح کے والی صاحب سے نہیں پوچھا جا سکتا اور پہلے سارا ملبا والی صاحب پر ڈال دیا گیا تھا کیونکہ والی صاحب الحمدللہ تو نہیں میں کہوں گا انہوں والیلہ راجعہ ان کے رفعات ہو چکے ان سے نہیں پوچھا جا سکتا ابھی کیا کریں کہ یہ عجیب سا ایک ہماری سیاست ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ کتنا کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے سمپل دو سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم نے نہیں پینما لیکس کے اندر یہ آگئی کہ یہ ان کی جاہدادیں ہیں دو سال سے پورا ملک ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں رسیدیں دے دیں اور یہ پہلے پارلیمان میں کہتے رہے سب وسائل موجود ہیں ساری رسیدیں موجود ہیں عدالت میں بھی نواز شیف صاحب بچتے رہے کہ انہوں نے پانچ حصوں میں اپنے وکلار بچوں کو لیدہ لیدہ کر دیا جو انہوں نے جواب دینا ہوتا تھا یہ کہہ رہا تھے کہ وہ نہیں جی وہ میرے بیٹے کے وکیل سے پوچھیں میری بیٹی کے وکیل سے پوچھیں ساگڈار کا وکیل لیدہ سب وکیل لیدہ کر دیا وہاں بچ گئے جی آئی ٹی میں گئے انہوں نے کہا جی اب بتائیں تو انہوں نے کہا جی آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں کسی وقت اس کی بھی تفصیلات آ جائیں وہاں بھی نہیں انہوں نے بتایا اس کے بعد جی آئی ٹی کے بعد میں انہوں نے دوبارہ وہ قدمہ ہوا ریویو نہیں بتایا اب فائنلی اب وہ موقع تھا لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ سیکشن تین سو بتالیس وہ ایک طریقہ ہے عدالت کا جس کے ہم نے آپ حلفیا جو بھی دیتے ہیں یہ آپ کا ماضی حال اور مستقبل میں لیا جائے گا کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے سو یہ اس کی بڑی ویلیو ہے اس میں کوئی بھی جھوٹ سچ پکڑا گیا تو اس کی سزائے پرجری ہے اور باقی بھی اس کی سزائیں بنتی ہیں کافی ساری سو اس میں ایک سو اٹھائیس سوال میں سے انہوں نے پچپن کا جواب دیا باقیوں کا ابھی تک تو انہوں نے گول کیا دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں اور ظاہرہ ان کے وکلانے بیٹھ کے بڑا وہ کیا ہے مہر اس کے اندر وہ جو پہلے میس تھا کہ پانچ مختلف قسم کے جوابات دیئے گئے کہ اسمبلیوں کے اندر کچھ اور کہا جاتا رہا ٹیلی ویجن پر قوم کے قطاب میں کچھ اور کہتا رہا عدالت کی ویری اسٹیجیز میں کچھ اور کہتا کہا جاتا رہا تو آج وہ ساروں کے تضادنا ان پچپن اس میں آئی ہیں لوبے لباب کیا نکلا ہے لوبے لباب یہ نکلتا ہے کہ کر لو جو کر رہا ہے میں نہیں ہوں دسنا سمپل کہ انہوں نے کہا نا اگر ہم نے کچھ پیسے بنائے بھی تھے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے یہ آج اس کا لیگل ڈرافٹ انہوں نے وہ جو پہلے جواب یہ دے چکے تھے آج اس کا لیگل ہی انہوں نے یہی جواب دیا فرزامپل ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ جو کہہ رہے تھے دعلیت اسمبلی کے اندر کہ یہ وسائل موجود ہیں اور یہاں سے پیسہ کوئی نہیں گیا یہ گل인데 جو بنی مجھے نہیں پتا وہ کیسے بنی مجھے نہیں پتا وہ کس نے بنائی مجھے نہیں پتا اس کے فرنڈس کہاں سی آئے انہوں نے کہا جدہ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ باقی فرنڈس جو آپ کے والد صrah انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں اب یہ امیجن کرنا گجنی گجنی ایسی ویسی گجنی یہ گجنا گجنا اکلاس ہے کہ وہ ایک آدمی جس کو تین ٹائم او پرائم نیسٹر آئے پاکستان کی سویا اور سفید کا مالک راہ ہو اور اپنے باپ کا بڑا بیٹا ہو اور باپ سے یہ نہ پتا ہو کہ جناب میری جائدادیں کہاں ہیں کروڑوں عربوں کی کیا میرے نام کیا ہے میرے بچوں کے کیا نام ہے ملک چلا سکتا ہے وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا ہے گھر کی اس کو بیسک نہیں بتا کہ میرے بیٹے کے پاس کیا جائداد ہے میری بیٹی کے پاس کیا ہے باپ نے عربوں کی کیسے تقسیم کیا ایک مائنڈ باگلنگ چیز ہے سمجھ نہیں آتی مگر انہیں ورچولی یہی کہا کہ لوگ بے وکوف ہیں بس ٹھیک ہے ساتھ میں اچھا چلیں باکی تو چھوڑیں یہ ایون فیلز اپائٹمنٹ جو نکلے ہیں چار ملین پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہوتی ہے کلاسہ کوئی کتنے بنتے ہیں عربوں روپے میں انہوں نے کہا وہ بچے تھے چھوٹے وہ بلینئر کیسے بن گئے مجھے کیا پتا ان سے پوچھو اب دعالت بچوں سے کہا پوچھے بچے انہوں نے کہا وہ تو برطانوی شہری ہیں ان کو بلائیں انہوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں آسکتے وہ تو اشتیاری ملزم ہے چھوڑ دیں لی گیالیٹیز کو ایک اخلاقی اور سیاسی بھی نہیں میں کہتا اخلاقی بات ہے یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے تھری ٹائم پرائیم نسٹر سے پوچھیں کہ جناب آپ ہمیں بتائیں عدالت کو چھوڑے اپنے بچوں کو بلا کے ہمیں جواب تو لے دیں کہ کیسے جاہے دادلی وہ جواب نہیں دے رہے وہ قانونی دیوار استعمال کر رہے ہیں قانونی طریقے استعمال کرنے ہیں کہ جی وہ تو فارن نیشنل ہیں ویسے تو شرم آنی چاہیے کہ فارن نیشنل ہیں پھر مفرور ہیں پھر وہ آ کے جواب نہیں دے سکتے وہ نہیں دے سکتے تو آپ دے دیں آپ بھی نہیں دے سکتے آپ کے والے صاحب فوت ہو چکے ہیں جو ہے بیٹی آپ کی کہتی ہیں کہ وہ مجھے بھی نہیں پتا تو ہمیں یہ جواب تو چاہیے ہیں ہمارا لیپس ہے کہ وہ جو 35 سال کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ یہ کتری لیٹرک آ گیا اب وہ کتری لیٹر بھی گیا گیا وہ پہلے تو ایک بنی ٹریل اس میں دیتی نا اب اس کو بھی نہیں اون کر لیں اس کا بھی ذکر نہیں آرہا کہ جناب یہ پیسے ہمارا حق ہے ہمارا لیپس ہے ہماری بیوکوفی ہے ہمارے سسٹم کی قرابی ہے کہ جس کی اندر پینٹس سال ایک آدمی سیاست میں رہتا ہے پچیس سال وہ رول کرتا ہے تھری ٹائم پرائیم نیسٹر کرتا ہے یاد رہے کہ پاکستان میں کسی جو کیٹیٹر کا کسی اور سیاستدان کا پاور میں اتنا کریئر نہیں ہے ہیسی لانگر سرونگ پولیٹیشن پرائیم نیسٹر سلاش چیم نیسٹر پاکستان جو پاکستان میں سب سے زیادہ اس کی حکمرانی ہے وہ بیسکس بھی بتانے کو تیار نہیں ہے اس کی بیسک جہدادیں کہاں سے آئی ہیں یہ کرتے ہیں کہ وہ چشتیاں چلے گئے اور وہاں ایک طریقہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو کیا تم مانتے ہو کہ میں نے کرپشن کیا ہے ہاتھ کھڑے کریں وہ بچارے جو آگے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کھڑے کرنے کئی دفعہ اکثر وہ دیکھا آپ نے کہ وہ غلط ہاتھ کھڑے کرتے کہتے ہیں نہیں نہیں ہاتھ نیچے کرو کچھ لوگ ہاتھ نیچے کر دیتے وہ کہتے ہیں جی لو دیکھا جی یہ ووڈ کی عزت آئی عوام نے فیصلہ دے دیا ووڈ کی عزت آئی اور ووڈ کی عزت مجھے دوبارہ دینا کہانی ختم اور میرے پہ ایک پائی کی بھی پروو کر دیں بھائی ایک پائی کی نہیں عربوں کھربوں کے عدالتوں میں پوچھ رہے ہیں اسمبلی میں پوچھا ہے سپریم کورٹ میں پوچھا ہے جی آئی ٹی میں پوچھا آپ کیا گھٹ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں کیا ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں جس سے ہم بیسک کر رہے ہیں ہماری آخری بات یہ ہے کہ بیانیاں یہ بھنیا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں سب کو بڑی تقریب رہی ہے کہ فوج کا اس ملک میں سیاست میں وہ بداخلت رہی ہے تو ان سے غصہ میں ہیرو نوازشیر کو ایک طبقے نے بنا لیا بھئی ٹھیک ہے ہم بھی سویلین حکمرانی چاہتے ہیں مگر یہ بنیادی سوال ہے جو بنیادی دالت کے نہیں ہے ہمارے بھی ہیں ہمیں بھی وہ رسیدیں چاہیے ہمیں بھی جواب دیں آپ یہ نہیں ڈیفینس لے سکتے کہ میرے بچوں سے سوال پوچھیں اور بچے میرے باہر ہیں وہ آنی سکتے ہیں آپ یہ اخلاقی بات ہے یہ اخلاقی بات ہے جو ہے جس طرح کامہ کانونی کے علاوہ اخلاقی بات تھی یہ بھی اخلاقی بات ہے کہ ہمیں اخلاقی جواب چاہیے چھے کہ آپ ڈیفینس کی بات کریں کلاسہ وہ تو اپنی جواب میں یہ بھی کہتے کہ جو سیول ملٹری تعلقات ہیں ان کے اثرات جی آئی ٹی کی ریپورٹ پر پڑے ایک تو یہ بات ہے سیول ملٹری جس کی ہمارے نے بات کیے کہ فوج کی مداخلت رہی ہے میرا یہ خیال اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تین دفعہ جو فوج کی مداخلت ہوئی اس کا فیدہ نواز شریف کو پہنچا ہے یہ ڈریکٹ بینی فیشری ہیں اس کے مداخلت کے وہ جنرل جیا کی مداخلت ہو سر اور یہ اسی وقت سب سے یہ پوری فیملی پولٹیکس میں ہے انہوں نے بلکہ بھٹو صاحب دور کے ان کو جتنا بھی ان کو نقصان ہوا تھا بقول ان کے اور زیورات ان کے پکڑے گئے تھے وہاں سے آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں تفاق فانڈری کے اس میں سے نکلے تھے زیورات نکلے تھے بلا بلا وہ بھی ان کو تمام چیزیں ہیں یہ تو بینی فیشری ہیں فوجی یہ رول کے فوجی مداخلت کے سب سے بڑے اگر اسی راستے سے ہیں تیل ڈیٹ میں آپ کو دو چر میں اس میں جلدی سے گنوا دوں انہوں نے جب آ کے جنیجوں کو چھوری ماری چاکو ماری تلوار ماری جو بھی ماری یہ اس وقت بھی یہ فوج کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت کی جو فوج تھی بینی جی بھٹو کا خلاف جب انیس سو نوے میں آ کے اس وقت جنرل اسلام بیک نے آ کے یہاں پہ کوک رہی تھے اور ان کی حکومت آ کے توڑی تھی تو اس کا بینی فیشری کون تھا نوازشری صاحب تھے اس کے بعد بینی جی بھٹو کے جب انہوں نے حکومت توڑی تھی اس نے آپ کو جاتا فروغ لگا رہی نے جنرل جانگری کرامت نے انیس سو چھانوے جو خفیہ ملاقاتیں آ کے ان کی فروغ لگاری کی اور اس کی عابدہ حسین نے کروائی تھی جو اپنی اپنی کتاب میں پوری تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے تو انیس سو چھانوے میں اس کا بینی فیشری کون تھا بینی جی بھٹو کی حکومت توڑی گی اور فوج نہیں توڑی تھی اس وقت تو آپ ہی بینی فیشری تھے تھے دو ہزار تیرہ میں جو خفیہ ملاقات جنہ کیانی سے ہو رہی تھیں ہمارے شباز شریف صاحب کی و چودنی سالی خان صاحب کی درجنوں برکے پہن کے جی ایچ کیونکہ پتلی گلی سے یہ ملنے پہنچ جاتے تھے روز کے تو وہ کس کا اس کو آگر فیدہ ہوا تھا آپ سب سے بڑے فیدے اگر دیکھا جائے پاکستانی پولٹیکس میں آرمی نے جتنی دفعہ انٹرونشن کی ہے مالسویہ جنہ مشرف دور کے باقی تو آپ لوگوں کے فیدے کے لیے ہوا سارا کچھ آپ کو تو فوجی یہ مداخلوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہی کی وجہ سے آپ کی عربوں کی جدان نے بنی ہے آپ نے اس ملک پہ رول کیا ہے آپ اس ملک کے آج تک اس کے جان چھوڑنے کو تیار دیں انتازہ کریں وہ یہ کہتے ہیں آپ کہ مجھے نہیں پتے میرے بچے کیا کر رہے تھے اور جس کو یہ نہیں پتا اس کے بچے کیا کر رہے تھے اس کے ہاتھ ملک دینا چاہیے اس کے بیس کروڑ کا بچوں کا نہیں پتا بچوں کا نہیں پتا کی بچے کیا کر رہے تھے نئی چھارہ سال کی عمر میں بلینئر کیسے ہو گئے تھے ان کی ان کے ایڈمیشن پہ آ جاتے کہ مجھے نہیں پتا میرے بچے کیا کر رہے تھے اس کے بعد تو آپ کو ویسے ڈس کوالیفی ہونا چاہیے آپ کو اپنے گھر کا پتا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہے آپ کے بچے پانچ بریازوں میں جدادیں بنا رہے ہیں مال بنا رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں عمرے کتنے کسی کس تارہ سال ہے کسی کٹھارہ سال ہے وہ جانتے شیخ رشید کہتے ہیں ابھی تو ان کے وہ بھی نہیں بنے تھے ان کے شناکتی کارڈ نہیں بنے تھے ان کے پاسپورٹ پہ آپ نے وہاں پہ جدادیں جا کے خریدی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بچوں کا پتا نہیں ہے یہ ایک اکیلی بات آپ کو ڈس کوالیفائی کرنے کو لیے کافی ہے کہ آپ اس کے لئے فٹ نہیں ہیں کہ بیس کروڑ کے ملکو آپ لیڈ کریں کہ آپ کو اپنا نہیں پتا میرے بچے کیا کہ ہمارے بچے وہاں پہ گھر میں کوئی گھڑی پہن کے آجائے کوئی دوست کی گاڑی مانگ کے آجائے کوئی کسی کو ایسی چیز پہنی ہم یہاں پہ الارمڈ ہو جاتے ہیں بھائی صاحبی کہاں سے آئے آپ کے پاس چیز ہیں اچھے پیرنٹ جو آئے وہ فوری طور پر بچوں کو چیک کرتے ہیں بچوں کے دوستوں کو چیک کرتے ہیں